ہمارے شریر کو نیروگی رکھنے کے لئے بہت مطبورن ہے اور اگر ہم حال کے ورشوں میں دیکھیں یا گت ایک یا دو دشے کی بات کریں تو یوگ کا پرچلن جو ہے وہ پورے دیش میں تو ہوا اگر اب بات ہم کریں تو انتراشتیر سطر پر بھی اس بھارتی پدویتی کو پہچان ملی ہے ہمارے لیے ہرچ کا وشے ہے آج ہم سوست اور یوگ سے سمبند بات کریں گے اور اس وشے پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اپستے تھے ہمارے آج کے وشے شک کے ہیں ڈاکٹر پر وین شرما آپ سب ڈویجنل آئیر ویڈک ہسپیٹل راجگرد ڈسٹک سولد ہمارشل پردیش میں سب ڈویجنل آئیر ویڈک میڈیکل آفیسر کے پت پت تنات ہیں ڈاک سب آپ کا سٹوڈیو مانے کے لئے بہت بہت دھنیواد سب سے پہلے ڈاک سب آج کا یہ کاریکرم من جانتے ہیں فون ان کاریکرم میں ہے ڈرشک بھی ہمارے ساتھ اس کاریکرم میں جوڑ سکتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی نوٹ کر لیں ہمارے دودھ پاس نمبر ہے دو آٹھ شننے شننے ایک ساتھ ساتھ اور دو آٹھ شننے شننے ایک ساتھ آٹھ جیدی آپ شیفنہ سے پاہر سے کال کریں گے تو شیفنہ کا ایسٹیٹی کوڈ یعنی شننے ایک ساتھ ساتھ لگانا نہ بھولیں ٹیلی فون نمبرز ایک بار پھر نوٹ کر لیں دو آٹھ شننے ایک ساتھ ساتھ اور دو آٹھ شننے شننے ایک ساتھ آٹھ آٹھ آہ دکٹر پروین جیسے آج بات کی ہم نے آہ وشتر پر ہم انتراستی یہ یوگ دیوست بنا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں بھارت واسی سبھی جانتے ہیں کہ یو کتنا محتوپورن ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم وشتر سے اس آج کے وشے پر بات چیت کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آہ سواست رو کی ہم بات کریں گے تو سواست کو پہلے رہتے ہیں کہ سواست واسطہ میں ہے کیا سواست ہے دو شبدوں کو مل کر بنا ہے سو اور ستھو سواست سو مطلب اپنے آپ میں اور ستھو مطلب اپنے آپ میں جو ستھیت ہے یعنی ہر ویقتی ہر پرانی میں کہوں گا جب جنم لیتا ہے تو اس کی ایک جو پرکرتی جو پرکرتی نے اس کو پرکرتی دی ہے اس کے ایک انیٹ نیچر ہے جی اس میں وہ اس کا صحابہ جیون بھر رہتا ہے اور وہ جب اپنی ستھیتی میں ہے جس وہ واستویک ستھیتی میں پیدا ہوا ہے اس میں جب وہ ستھت ہے تب وہ سواست ہے اور اس میں کبھی کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی چاہے وہ شاریرک ستر پر ہو مانسک ستر پر ہو یا کسی انیا آیام پر ہو تو اس کا مطلب وہ سواست نہیں ہے اب ہم میں بات کروں گا اس کی بارے میں کہ بھی سواستے ویشو سواستے سنگٹھن نے سواستے کس کو کہا ہے جی تو ویشو سواستے سنگٹھن کی پریبھاشہ یہ کہتی ہے کہ health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity جب ہم شاریرک روپ سے مانسک روپ سے ساماجک روپ سے سواستے ہیں تب ہی ہم سواست کہلا سکتے ہیں کیول شریر میں ویکاروں کا اور بیماری کا نہ ہونا سواستے نہیں ہے اچھا یہ تو اچھی آپ نے جانکاوی ڈاکٹر پریوین ہمارے کو دی ہم بات کریں جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی سے آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہے کہ اس کے کوئی روگ ہے نہیں ہے تو یہی ہے کہ روگ نہیں ہے تو وہ سواست سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے یہ چیز بڑی اچھی بتائے کہ نہ کہ وہ لوگ نیروگی ہو کوئی روگ نہ ہو لیکن اگر وہ کسی پرکار کے مانسک تناو میں ہیں یا ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کا سوشل سیٹم میں کس پرکار سے اس کا بیوہار رہتا ہے اس میں بھی اگر کسی پرکار کی کوئی امبیلنس ہے جیسے کئی ہوتے ہیں کہ جلدی ان کو گسا جاتا ہے یا کسی چیز پہ وہ جلدی ریاکٹ کر دیتے ہیں تو وہ بے شک ان کو ایک بہت ایک طور پر اگر ہم شریر میں کسی روگ کی بات کریں وہ نہ ہو لیکن وہ روگی ہی کہلائے گا جی جی وہ سواست نہیں کہلائے گا آچھا وہ سواست نہیں کہلائے گا تو اب یوکی جیسے ہم بات کرتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نیمے طور پر یوک کو کریں گے تو نیروگی ہم رہ سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہا گیا ہے اور دیکھتے بھی ہیں آج کل تو کافی آہ ٹی وی پر بھی ہم دیکھتے ہیں پروگرامز جس میں کافی یوک کے بارے میں آتے ہیں سواست کے بارے میں آتے ہیں تو سارا یہی ایک طرح سے شریرک طور پر آپ کو آہ سبھی جو بھی آہ آپ کے شریر کی جو پران جو سٹروت آپ کا جو ہے اس کو چلانے میں جو بھی اُڑ جا اس میں آہ ایک طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہے وہ اگر بیلنس رہے گی اس میں ایکلیوبیم رہے گا تو آپ شانچت رہ سکتے ہیں آپ خاص طور پر جو آج کل کی کہتے ہیں نا بلیڈ پریشر کومن ہے بلیڈ شگر کی بات کرتے ہیں وہ بھی کومن ایک طرح سے ڈیزیز ہے اور کرونک میں یہ آ سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہمارے آہ جو درشک ہو ہو سکتے ہیں جو آرثرائٹیس وغیرہ جو کرونک لمبے سمیں کے لیے جو بیماریاں چلتی ہیں اسے گرس کو تو اس میں بھی یوگ کو نیروگی رکھنے کے لیے یا اس میں تھوڑا اچھا ان کو محسوس کرانے کے لیے کتنا یوگدان ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے جانے کے لیے لیکن پہلے آپ یہ بھی بتا دیں سواست کے بارے میں آپ نے بتایا اب بتائیں کہ یوگ واسط میں کیا ہے یوگ یوگ کا اردھ ہے جڑنا جے اور اگر اس کا ہم آدھیاتمیک اردھ کریں تو ہمارا شریر ہمارا من ہماری بھاونائیں اور ہماری شواس جب ایک دشاں میں کیندرت ہو کر کام کرتی ہیں تو وہ ہے یوگ اور اس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اچارے نے بہت پہلے کہہ دیا یوگہ کرم سوکاوشلم یوگ کریں گے جب اس طریقے سے ہمارا شریر ہمارا من ہماری بھاونائیں اور شواس ایک دشاں میں کام کریں گے تو اس سے کشلتہ آئے گی اچھا ہم پرفیکشن کی طرف بڑھیں گے چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم 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 تو اس کا بھی پرائیدو ڈاگ صاحب یہ ہو گیا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے وشو جو WHO ہے اس نے بھی کہا ہے یہ سوہستہ سنگٹھن جو ہے کہ ایک فیزیکل طور پر یا بہت ایک طور پر آپ نے کوئی ڈیزیز نہیں ہے کوئی روگ نہیں ہے تو آپ سوہستہ یا ہیلڈی لائف نہیں کہہ سکتی آپ جی رہے ہیں ہو سکتا آپ تناف گرست ہو کیونکہ آج کل جو دوڑ بھاگ والی جو یہ ہماری جو کارشالی ہو گئی ہے زندگی جو ہے سب کسی کو بھی دیکھو وہ دوڑ بھاگ رہا ہے اور میں یہاں تک بھی یہ بتاؤں کہ جانتے سب ہی ہیں کہ یوگ کرنے سے ہم نیروگی رہ سکتے ہیں ہمارے سوہستہ کے لئے اچھا لیکن اس کے لئے بھی ہم جو ہے نیمی طور پر سمیں نہیں دے پاتے ہیں سمیں نہیں نکال پاتے ہیں تو ایسے میں بھی تو کچھ جو ہمارے آپ کو بتانا چاہوں گی لوگ جو ہیں تو ایسے بھی تو ہیں جو کبھی کبھی کر لیتے ہیں یا بیچ میں گیپ دیتے ہیں پھر کرتے ہیں نیمی طور پر نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی دشاہ اگر ایسی دشاہ ہو اس میں بھی یوگ کسی پرکار سے لابدائک ہو سکتا ہے موٹی سی بات ہے کہ وہ کہاوت ہے نا کہ جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو съڑا تو جتنا ہم پریاس کریں گے ہمہے جتنا ہم efforts دیں گے اور اپنے تِ Relations اتنا لاหップ ہوگا ہمہ امانداری سے لاکھ کریں گے امانداری سے کریں گے تب ہی لاکھ ہوگا اور اس کے لیے یوگ کے لیے اگر ہم کہیں کہ سvine ہمیں کتنے سمیں ہمیں یوگ کرنے کے لیے دینا چاہیے تو ڈھائی گھنٹے سے ساڑھے تین گھنٹے کم سے کم ایک سفطہ ہمیں ہمیں دینے چاہیے تب ہمیں اس کا لاب ملے گا کبھی کبھار کرنے سے اس کا لاب اتنا نہیں ملے گا جتنا کی نیمیت کرنے سے یہ تو آپ نے جیسے سفتاہ کی آپ نے بات کر دی کہ اتنے گھنٹے آپ نے لگانے تو یہ پھر کیا بیچ بیچ میں کر سکتے ہیں دن چھوڑ کے دو دن یا پھر یہ دیلی ایک روٹین بیسس میں آپ کو پھنانا ہوگا وہ سفتاہ میں ایسا ہے کہ دھائی تین گھنٹے مان لیجی ہم ایک دن کرنے لگ گئے وہ نہیں یعنی روج اور اگر کسی دن ہمیں سمیں نہیں ملتا ہے تو ہم اگلے دن تھوڑا سے زیادہ سمیں اس کے لیے نکالیں مان لیجی ہم آدھا گھنٹہ روج یوک کرتے ہیں اور کسی ایک دن بیچ میں نہیں کر بائے تو اگلے دن ہم اس کے لیے چالیس پہ پینتالیس پچاس منٹ ہم اس کے لیے نکالیں تاکہ وہ جو ایک دن چھوٹ گیا ہے اس کو ہم کبر کر سکیں اور اس سے ہونے والے لاب کو ہم لے سکیں اچھا یہ تو اگر ہم بات جیسی یوکی کر رہے ہیں تو نیمے طور پر کرنے کے لیے کیا کیا ہمارا ایک طرح سے جو صحیح پرواہو ہمارے شریر پر اس میں پڑھ سکتا ہے ہمارے من میں پڑھ سکتا ہے تاکہ ہم نیروگی رہ سکیں اور ایسے جو بیماری ہے جو کومن طور پر ہم نے بات کی ایسے بلیڈ پریشر ہے یا شگر ہے یا اور کوئی کرونک ڈیسیز ہے اس کو بھی ہمیں اس کو ٹھیک ہونے میں ساعت نہ ملتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ زندگی آج جو لائف جو کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ فاسٹ ہوگی ہے دور بھاگ لگی ہے سٹریس ہے مینٹل سٹریس ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے سوشل ایک طرح سے بتایا کہ اس کا بھی لائف جا آپ کیسی جی رہے ہیں اس کا بھی پرباہ آپ کے شریر پر پڑھتا ہے پیشک آپ کو محسوس نہ ہو کہ آپ کو کسی پرکار کا کوئی روگ ہے لیکن آپ وہ سوشت کم سے کم تو نہیں ہیں تو ایک یوت کی اگر ہم بات کر لیں نیمے طور پر یوگ ہو نہ ہو کم سے کم جم میں جانا کا جو ہے ان کی پرکریہ یہ ڈیلی کی رہتی ہے روٹین بنا رہتا ہے تو اگر ویعیام کرنا ہے تو وہ جم میں کر رہا ہے یا وہ یوگ کرے تو اس میں کیا دونوں میں ایک سمانلاب ملے گا یا کوئی بھنتا ہے توڑا اس کے بارے ہم بتائیں بہت بہت انتر ہے راجیب جی آپ نے بہت بڑی اپریشن پوچھا جم کرنے میں اور یوگ کرنے میں بہت انتر ہے جم کرتے سمیں جب ہم وہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں ٹی ایم ٹی 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 مل پر کر رہے ہیں اپنے جو دوسرے ان کے ینتر ہیں اس پر کر رہے ہیں اس سے میں ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے کیول شریر کے الگ الگ انگوں کو ہلانے پر ہوتا ہے نہ تو وہاں شواس کے اوپر دھیان ہوتا ہے نہ وہاں کسی اور آیام پر دھیان ہوتا ہے جبکہ یوگ کرتے سمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یوگ کرتے ہیں تو اس سمیں اس کے لئے الگ الگ نردیش ہوتے ہیں کہ ہم نے کب سانس لینی ہے کب شریر کو کس طرف موڑنا ہے کب سانس چھوڑنی ہے اور اس کے کیونکہ اس سمیں وائٹیلیٹی ہماری بڑھ رہی ہے شریر کی شریر کی پران شکتی کو ہم بڑھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ من بھی ہمارا وہی ہے شواس بھی وہی ہے دشاں میں گندرت ہے شریر بھی وہاں کام کر رہا ہے تو اس سمیں ہمیں لاب بھی زیادہ ملتا ہے اور ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب ہم جم کرتے ہیں تو جم کے دوران ہماری مسلز کی جو فائبرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں جب ہم یوگ کرتے ہیں تو اس سے مسل فائبرز بڑے ہوتے ہیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لانگر مسلز اور اس سے ہمارے شریر میں لچیلہ بناتا ہے یوگ کرنے سے ہمارے شریر کے جو مسکلو سکلیٹل سسٹم ہے منڈیاں ہیں ماں سپیشیاں ہیں اس میں لچیلہ پن بڑھتا ہے ان کی جو گتی ہے ان کی جو رینجو مومنٹ ہے وہ بڑھتی ہے لیکن جم کرنے میں ضروری نہیں مومنٹ بڑھے گی جم کرنے سے ہم سڈال دکھ سکتے ہیں ہمیں ایبز بنانے ہیں اپنے پائسپس ٹائپسپس دکھانے ہیں وہ دکھ سکتے ہیں لیکن وہ ضروری ہمارے سواستے کے لیے لاب کر ہوں ایسا آوشک نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے دیش میں ہی بہت سے ایسے فٹنس آئیکنز تھے بہت مشہور تھے لوگوں کے خاص کر یوہ پیڈی کے وہ بہت آدرش تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی جان گئی اچانک ان کی کہ ہردے گتی رکنے سے یا کسی انیوکارن سے وہ جان چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیمنگ ان کے اگر سواستے کے لیے لاب کر ہوتی وہ نیمت اپنا روٹین چیکپ بھی کروا رہے ہوں گے ہیلل چیکپ بھی کروا رہے ہوں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی وکار تھا جو وہ ان کو لاب نہیں ہو رہا تھا یوگ کرنے میں ایسا ضرور ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے اتنا انٹرسٹ شروع میں نہ آئے لیکن دھیرے دھیرے جب ہم کریں گے تو اس کا جو feel good effect ہے اس سے بہت researches ہیں اسنکھ researches ہیں کہ اس سے ہمارے جو stress hormones ہیں وہ گھٹتے ہیں ہماری body کی capacity بڑھتی ہے ہمیں نیند اچھی آتی ہے ہمیں ہمارے جو excretory organs ہیں ہماری kidney ہیں ہماری lungs ہیں ہمارے باقی جو skin ہیں اس سے excretion جو ایسی چیزیں ہیں جو شریر سے وزاتی دربے باہر نکلنے چاہیے وہ نکلتے ہیں اور ہمارے جو اندر کے system ہیں وہ tone up ہوتے ہیں ہمارا liver ہمارے intestines ہمارے heart ہمارے brain ہمارے سارے جو اندر vital organs ہیں ان کی karakشمتہ بڑھتی ہے تو یہ تو بالکل صحیح آپ نے کہا پر ہم دیکھ ساب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جم جانا بند کر دو اگر روٹین کسی کا ہے تو ایک طرح سے equilibrium بنا کے رکھے وہ یوگ کے ساتھ ساتھ اگر وہ جم جائے گا تو اس کو زیادہ لاب اس میں ہو سکتا اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ ماسپیشوں کی بات کریں تو وہ لمبائی والی بات نہیں ہے لیکن موٹائی جو ہے فائیولز کی ہو سکتی ہیں فائیولز تو اتنی رہتے ہیں لیکن اگر لمبائی میں وہ فرق پڑے گا تو نیچرلی آپ نے کہا کہ خاص طور پر اگر ہم کوئی ہڈیوں سے ریلیٹیڈ یا ماسپیشوں سے سماندی کوئی روگ کی بات کریں تو یوگ جو ہے اس میں زیادہ لاپدہ ایک ہو سکتا ہے اس میں درست صاحب آپ نے جیسے کہا کہ کتنا آپ اس میں دھیان دے سکتے ہیں ایک ہی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں شواس کی اوپنے انتر نہیں کر سکتے تو اس میں اگر میڈیٹیشن بھی تو کہیں نہ کہیں سے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس میں میڈیٹیشن بھی کیا یوگ کے ساتھ یا فیزیکل ایکسرائز یا جم میں ہم جاتے ہیں اس میں کوئی ریلیشن اس کا ہو سکتا ہے اس میں یوگ کو اگر ہم بات کریں اسٹانگ یوگ کی اچھا یوگ الگ الگ طرح کا ہے دھیان یوگ گیان یوگ لائی یوگ تو ہم اسٹانگ یوگ کی بات کریں تو اس کے آٹھ انگ ہیں ہی یم نیم آسن پرانیام پرتیہار دھارنا دھیان جو ہمارا جن مانس ہے وہ یہ چوک کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں کہ کیول آسنوں کو یوگ سمجھتے ہیں فیزیکل جو ایکسرسائز اس کو ہم کہتے ہیں وہ ویائیام ویائیام کیول ویائیام یوگ نہیں ہے یہ اس کا ایک انگ ہے اچھا اس سے پہلے یم ہے اور نیم ہے یم میں کیا اس میں سمجھتے ہیں یم میں یم میں یعنی کچھ ایسے پرسنل اور سوشل بیہیویر ہیں ہمارے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ یم میں آتے ہیں نیم میں شوچ سنتوش تپ سوادھائے ایشور پرنیدھان یعنی یہ آسن کرنے سے پہلے کی یوگتہ ہے یہ these are the prerequisites پر آج کے یوگ میں اگر اس کو ہم دھیرے اپنے جیون میں اتاریں یم نیم ایک دم نہیں کریں آسن تو شروع کریں کم سے کم اور آسن کریں پرانیام کریں اور اس کے بعد پرتیہار 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 آہار ہماری اندریوں کا جو ہماری جانی اندریہ ہیں ان کے جو وشے ہیں جیسے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں اس طرح اندریوں کے الگ جو سبجیکٹ ہیں ان کو پرتیہار یعنی ان کو بہر مکھی نہ کر کے اس کو اندر کی طرف لیں اپنے وشیوں میں سواد ہے مان لیجیے اب سواد ہم جیبہ سے ہم سواد کا انبھو کرتے ہیں لیکن ہم سواد کے وشی بھوت نہ ہوں سواد کو ہم تیاغ دیں تو وہ ہوا پرتیہار ایسے اندریوں کے الگ الگ جو وشے ہیں جو ہم اس سے گرہن کرتے ہیں ان کو اندریوں کو انتر مکھی کریں باہر کی طرف اس کے اندری لو لپ نہ اندر کی طرف کریں اس کو وشیوں کو کم کریں اس میں سواد اس میں آنند لھوننے میں ہم نہ کریں بلکہ آتمک آنند کی طرف بڑھیں اچھا یہ اس میں دکس مجھے سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک جو ہوتا سب کا بھین ہوتا ہے تو اگر کوئی زیادہ ہی پرویکٹیو ہو جاتا ہے جیسے کوئی ایک دم سے ری کرتا ہے تو کیا یوگ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا وہ بھی ایک طرح روگ ہے یا اس کی نیچر اس کی ویسی ہے اس کے اوپر بھی ایک طرح اس کو چینج کر سکتا ہے جو دھیان کے ساتھ جو من کی شانتی یوگ سے آتی ہے اگر ہم شاری سواستی کی بات کریں آپ ابھی جو پکش کہہ رہے ہیں وہ مان سک سواستی کے انتر زیادہ آتا ہے تو کی یوگ سے ہی سمب ہے کہ ہم شاری روپ سے بھی سواستی رہے ہیں اور مانسک روپ سے اس کے الگ الگ جو آیام ہیں الگ الگ جو اس کے لاب ہیں تو یوگ کے جو الگ الگ پرکریان ہیں وہ ہمیں شاری مانسک بھاونات مک اور آدھیات مک ستر تک لاب پہنچ جاتی تو اگر ہم بات کریں جیسے سمیے کا تو ہم بتائی رہے تھے کہ سب کی جو دوڑ بھاگ زندگی میں لگی ہوئی ہے کوشش سب کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سمیے نہیں نکال پاتے یا ان میں اتنی فیزیکل ایک طرح سے یا منٹل طور پر اتنی شکتی شریر میں نہیں رہتی کہ وہ یو کر سکیں اور خاص طور پر یہ چیز آپ نے بہت صحیح کہیں کی ناکیبل ویعیام کی بات ہم نہیں کرتے جب یو کہہ رہے کہ آپ یو کریں آپ پرانائیام گیرہ کر سکتے ہیں اپنے جو پورا سسٹم ہے اس کو ایک طرح سے شانچت اپنے من کو رکھنے کے لیے بھی دھیان بھی کریں گے یو کے ساتھ کریں گے تو اس میں ایک بات کی کوئی نیروگی یا جو فیزیکل کوئی ڈیزیز اس کو نہیں ہے لیکن یہاں دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو کوئی بیماری سے گرست ہے کسی کوئی کی سمجھ ہے ہے کوئی لیور سے ہے یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ اور ایک نارمل ویکتی جو یو کرنا چاہتا ہے تو دونوں کے لیے جو ویعیام کی بات کریں یا اور جو اس میں پرنالی آپ نے کی جو بھی اس کے پرکار ہیں سب کو ایک سمان سے کر سکتا ہیں یا اس میں ویکتی کے سواستی کو بنائے رکھنے کے لیے اور روگی ویکتی کے روگ کو جڑ سے دور کرنے کے لیے لیکن جو روگی ویکتی ہے اس کے لیے کون سا یوگ کے کون کون سا آسن کون سا کرنا ہے پرانی آم کون سا کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے کشل چکت سکے نردیش میں ہی وہ یوگ کرے چکت سک سے پرامرش کر کے ہی یوگ کرے سب کے لیے ایک چیز لاپکاری نہیں ہو سکتی خاص کر روگ کی ستھی میں نیروگ ویکتی تو کر سکتا ہے اور تو اس کے لیے کتنا کرنا ہے ہر ویکتی کی کشمتہ اپنی اپنی ہے اب کوئی آسن کرنا ہے کسی کی range of moment 30 degree ہے دوسرے کی range of moment 60 degree ہے تو ہر ویکتی کے لیے یہ ایک انڈویجولی ٹیلرڈ پروگرام بنانا پڑے گا یوگ چکت سک دوارہ یوگ چکت سک اس میں اس ویکتی کی کشمتہ کو دیکھے اس کی بیماری کی گمبیرتہ کو دیکھے اور اس کے بعد اس کو کیا چیز کرنی چاہیے یوگ کے کون سا آسن پران آیام دھیان کا کون سا دھیان بھی بہت طرح کا ہے کس طریقے کا دھیان اس کو کرنا چاہیے وہ ایک اوشل یوگ چکت سک ہی بتا پائے اچھا تو اگر ڈک سکتا ہم بات یہ کریں کہ کوئی ایک نیروگی دیکھتی ہے بزرگوں میں بھی ہو سکتا ینگ سٹرز بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں کے لیے منیمم ہی میں بات کروں گا کم سے کم کتنی دیر تک ان کو یوگ کتنی سمجھ کرنا چاہیے یہ بتا جیسے آج کے جیون میں کھانے کے لیے ہم روج بھوجن کرتے ہیں نہاتے ہیں دانت ساف کرتے ہیں اسی طرح سے نیروگ رہنے کے لیے یا کم سے کم اور شدیاں سیون کر کے ہم کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں سوست رہ سکتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ تک نیمت یو کریں نیمت آسن پرانیام اور دھیان اس سمیں کا بھی ہے کہ دن میں جیسے عام طور پر صبح لوگ کرتے ہیں تو شام کو بھی کیا جا سکتا ہے صبح خالی پیٹ ہی کرنا ہے اٹھ کے جیسے پانی پیا فریش ہو گئے اس کے بعد آپ آسن کر سکتے ہیں پرانیام کر سکتے ہیں دھیان کر سکتے ہیں اور کھانا کھائے ہوئے جیسے دن میں آپ نے لنچ کر لیا اس کے بعد شام کو آپ پانچ چھے بجے گھر پہنچ واپس تو اس کے بعد اپنے لنچ کے چار گھنٹے بعد آپ یوگ کر سکتے ہیں یوگ مطلب آسن وہ کر سکتے ہیں پرانیام آپ پرانیام کے لیے سمیں کم بھی ہوا تو بھی کر سکتے ہیں تو پرانیام کو ہم اپنے کارک شیطر میں بیٹھ کیا جا سکتا ہے پرانیام بھی کم سے کم کتنے سمیں کے لیے لابدائق ہوتا ہے پرانیام جیسے آج کے جیون میں سب سے بہتر پرانیام جو ہے وہ ناری شودن پرانیام اور برہامری یہ پرانیام ہے تو اس پرانیام کو کم سے کم پندرہ منٹ تو کریں اور برہامری ہے تو کم سے کم دس بار برہامری پرانیام کریں اور اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اچھا اپنی ضرورت اور اپنا جیسی بھی پرستیتی ہے اس حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں گمبھیر سے گمبھیر روگوں کو سمبول نشٹ کرنے میں لاب کاری ہے اور خاص طور پر جیسے ہم بات آج کر رہے تھے کہ سوست رہنے کے لیے یوگ آوشک ہے اور ماتر اگر آپ شارلک طور پر نیروگیاں تو یہ نہیں ہے کہ آپ سوست ہیں تو ایک طرح سے آپ کوئی ڈیزیز آپ کا ویوہر اوروں کے پرتی ہے اس میں کوئی پرولم ہو یا سویم کو بھی آپ کسی پرکار سے کسی پرٹیکلر سیچویشن کے گرہ بات کریں کوئی ایسا موقع ہو جاتا کہ جب آپ ریاکٹ کسی چیز پر کر جاتے ہیں اس میں بھی اگر آپ سمجھ کوئی سمجھ شریر کی تو اس میں بھی آپ کو سوست رہنے کے لیے یوگ جو ہے وہ لاب دائیک ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر پیوین آپ آج ہمارے سٹوڈیوز میں اور ہمارے درشکوں کو اتنی اچھی جان کر دی آپ پر فیس بہت بہت دنی واد تو یہ تھا ہمارے آج کے کاری کر محیلو ڈاکٹر آپ دیکھ تر دور در سند دی جی ڈاکٹر آجیف مہد و اجازت نمس کار محیلو